بسند کے معاملے میں اب یہ چونکہ معاملہ سب جو ڈیس ہے عدالت میں جب تک کہ کوئی عدالت سے فیصلہ نہ آئے میں اس میں سے زمین کچھ نہیں کہہ سکتا پنجاب میں پتنگ بازی کی کوئی اجازت نہیں سبائی وزر قانون نے واضح کر دیا بشارت راجہ نے کہا کہ بسند منانے کا معاملہ عدالت کی ثواب دید ہے پنجاب میں اس وقت کائٹ فلائنگ ایکٹ نافذ ہے دھاتی دور سے ہم بات ہونا انتہائی افسوسناک ہے مصری شاہ میں بچے کی موت کا صرف نوچس ہی نہیں لیا زمداروں کے خلاف کا روایہ بھی ہوگی مصری شاہ میں پتنگ لوٹتے ہوئے کرنٹ لگنے سے تالبیلم کے جانبک ہونے کا معاملہ متوفی سحیب کے والد جوید کی مدیت میں مقدمہ درد دھاتی دور بجلی کی تاروں پر گرنے سے بچہ جان بھاک ہو گیا مقدمہ کا مطن متوفی کے گھر سوگ تازیت کے لیے لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری کوئی حکومتی نمائندہ اظہار تازیت کے لیے نہ پہنچا ناما کوٹ میں دوہر قتل کی لرزہ خیز وارداد گھر کے ڈرائنگ روم سے دو افراد کی گلہ کٹی لاشیں برامد مکتول چوبیس سالہ ارسلان گھر کا مالک جبکہ بارہ سالہ تارک اس کا ملازم تھا پولیس نے لاشیں تحویل ملے کر شواہد اکچھے کر لیے تحقیقات جاری لارنس روڈ پر نامالوم افراد کی فائرین تاج باق کا رہائشی نوجوان شدید زخمی اسپتال منتقل نیب نہ کبھی منشا بم تھا اور نہ ہی ہوگا ہمیں منشا بم سے تشبیح نہ دی جائے چیر میں نیب کا اپوزیشن کو پیغام جسیس ریٹائر جعوید اکبال کہتے ہیں سیاست دان حکومت سے ہو یا اپوزیشن سے نیب کے لیے سب برابر ہیں اگر کسی نے جرم کیا تو اس کی انکوئری سے کوئی نہیں روک سکتا وزیر اعظم کے خلاف کیس نیب نے لگایا وزیر اعظم کے عزت مجرور نہیں بلکہ عزت میں اضافہ ہوا این ارو کسی بھی شکل میں ہو نیب اس کا حصہ نہیں ہوگا کون سا این ارو میں نے تو کوئی این ارو نہیں مانگا روزانہ صرف ایک اخبار دے دیا جاتا ہے وہ ہی پڑھتا رہتا ہوں نواز شریف نے حال دل سنا دیا نواز شریف کا جیل میں ٹی وی نہ ملنے کا شکوا نواز شریف سے لیگی رہنماوں کی ملاقات کی اندرونی کہانی لاہور نیوز پر قیدی نمبر چار چار ساپ سی پرسی اہلے خانہ اور پارٹی رہنماوں کی ملاقات مریم نواز والدہ شمیم بیگم حمزہ شہباد اور جنید صفدر کی کوٹ لکپت جیل میں ملاقات شاہد خکان عباسی مشاہد اللہ خان خاجہ عاصف رانہ سناولہ رانہ ترویر پرویز رشید مریم اورنگزیب کی بھی ملاقات نواز شریف سے پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے صدر مقدوم احمد محمود بھی ملے رانہ سناولہ کی کوٹ لکپت جیل کے باہر حکومت پروار بولے تحریک انصاف کو کون لائیا کیوں لائیا گیا اب تو ریڈی والا بھی پوچھ رہا ہے سپریم کوٹ نے شریف خاندان کو سریڈی فائیڈ کلاسی فائیڈ اور کلیریفائیڈ چول ڈیکلیئر کیا سپیڈو بست میں سپیڈ سے کرپشن ہوئی فیاس چوہان کے مخالفین پروار بولے فضل الرحمان، آصف زرداری اور آل شریف منتیں کر رہے ہیں کہ کچھ لے لو اور جان چھوڑو حمزہ شہباز بڑھ کے مارتے ہیں انہیں اپنا حساب دینا ہوگا سسون مافیا نے خزانہ لوٹا عمران خان بھر رہے ہیں سابق وزیر داخلہ چودری نصار علی خان کو ڈی سیٹ کرنے کی تیاریاں حکومت اور اپوزیشن ایک پچھ پر آ گئے اپوزیشن ارکان نے بھی حکومت کے ترمیمی نوٹس کی حمایت کر دی حلف نہ اٹھانا عوام کی تضحیق اور مقدس ایوان کی توہین ہے ارکان پنجاب اسمبلی میں سمجھتا ہوں بلکل ضروری ہے جی کیونکہ حلقے کے جو عوام ہیں انہوں نے اپنی نمائندگی کے لیے ووٹ دیا تھا اور یہ کسی کا رائٹ نہیں بن جاتا کہ پھر وہ جیتنے کے بعد کہے کہ اپنی نمائندگی نہیں کرنی اس میں ضرور یہ ترمیم میں ضرور ہونی چاہیے یہ ترمیم کہ کوئی ٹائم پیریٹ متعین کر دینا چاہیے کہ اس دوران اگر حلف نہ لیا جائے تو اس حلقے میں دوبارہ الیکشن کروا کے اس حلقے کی نمائندگی جو ہے وہ پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے جو پارلیمنٹرینز اس چیز کو نہیں سمجھ پاتے کہ انہوں نے عوام سے جن سے ووٹ لی ہیں اور اگر وہ یہاں پر آ کر حلف نہیں اٹھاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صرف اور صرف اپنے مفادات کے لیے جو ہے انہوں نے الیکشنز بھی لڑے ہیں انہوں نے اس سے پہلے بھی کام کرتے رہے ہیں سنون آباد کے اکلوتے چلون پاک پر قانون کے رخوا لقابز اس بغیر پوچھے بتائیں پولیس چوکی قائم پاک کی ایک کنال آرازی پر چار دیواری جوانوں نے خیمے لگا لیے پارک کے دروازے پر تالے دی اچھے بے بز شہری مایوس دو ہزار ساتھ یا آٹھ کی بات ہے جب سے انہوں نے دیوار کھڑی کر کے نا یہ حصہ ہی پیچھے اپنے ساتھ ملا لیا یہ پارک پبلک کے لیے ہے بٹ اس پہ آریڈی ہاف پارٹ آف جو گارڈن ہے اس پہ قبضہ ہوا ہوا ہے پولیس ٹریشن کا کافی متاتت بار ہم نے کمپلینز کی ہیں ریگارڈنگ اس کو فری کیا جائے یہ تھانا یہاں سے شفٹ کیا جائے ایک دو دھا بات بھی کی تھی دی ایس پی ساب سے بگتا ہے اب ہمیں جنگہ دونڈ دیں یہاں حکومت کا کام ہے کہ وہ جنگہ ان کو دونڈ کرتے ہیں اچھی جنگہ ان کو لے جائے اور یہاں پر یہ محلے سے کم سمجھے چلا جائے تھانا تاکہ محلے اللہ کو کس سرکاری اراضی پر قائم عمارتوں پر کرائیوں کی مد میں بتی سرب وصولی کا معاملہ زلہ انتظامیہ محکمہ انٹی کرپشن کے ریڈار پر محکمہ انٹی کرپشن نے ڈی سی اور زلہ انتظامیہ کی مونیٹرنگ شروع کر دی بازاروں اور مارکیٹوں کے بعد اب سبزی اور فروٹ منڈیوں کی باری شہر کی پانچ فروٹ اور سبزی منڈیوں میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کا فیصلہ جپٹی کمیشنر سالیہ سعید کی زیر صدارت فروٹ اور سبزی منڈیوں سے متعلق اجلاس بادامی باغ سنگپورا ملتان روڈ کوٹ لکپت اور رائیوان فروٹ منڈی میں ہفتے سے آپریشن کا آغاز سینجی ساریفین کی مشکل آسان ہونے کی قریب پنجاب میں کل سے سینجی پراہمی شروع ہوگی پائپ لائن کی مرمت کے بعد پاور سیکٹر اور فرٹیلائزر کو گیس کی سپلائے بہار گھروں میں گیس پریشر کم بازاروں میں ایل پی جی نایاب سردیوں میں ایل پی جی مافیا کی چاندی ایک سو پندر روپے کلو فروغت ہونے والی گیس سرکاری ریٹ سے دو گنا قیمت پر فروغت ہونے لگی سوئی گیس کی بندش کے خلاف شہری سراپا احتجاج گوال بندی میں خواتین سڑکوں پر آ گئی سوئی گیس انتظامیہ کے خلاف شدید نارے بازی گوبر کے دھیر مردہ جانوروں کی باقیات گندے پانی کے جوہر شہر کی گوالا کولونی تاپن زدہ فضاء اور بیماریوں کا گھر بن گئی آدھے شہر کو گندے محول سے دودھ کی سپلائے جاری پنجاب لینڈ ریکارڈ آتھارٹی کے سرویس سینٹر آفیشلز کے احتجاج کا معاملہ پنجاب کے پٹواری بھی میدان میں آگئے ڈیجیٹل لینڈ ریکارڈ ڈیٹا پٹواریوں کے حوالے کرنے کی پیشکش کر دی لیبر ہال میں لیسکو ڈرائیورز کا اجلاف پیسکیل اپگریڈ اور ڈینجر آلاؤنس کا مطالبہ جنرل سیکیٹری ہائیڈرو یونی انخرشید احمد کہتے ہیں ڈرائیورز کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے مطالبات پورے کروانے کے لیے حکام سے مذاکرات کریں گے لاہور نیوز نے اٹھایا شہر کو چمکانے کا میشن لاہور نیوز کے نشاندہی پر الڈیوی ایم سی کا بھرپور ایکشن شہر کے نواہی علاقوں میں صفائی آپریشن رائیمنڈ اجتماعہ کے اطراف میں صفائی کر دی گئی شہریوں میں آگاہی کے لیے کیمپ بھی لگایا سانحہ مورل ٹاؤن کیس کی فائل پھر کھل گئی نئے جی آئی ٹی نے تحقیقات کا آغاز کر دیا جی آئی ٹی کا پاکستان عوامی تحقیق سے رابطہ جی آئی ٹی نے واقعہ سے متعلق ثبوت مانگ لیے احتساب عدالت میں آشان اگبال کیس کی سمات ملزم کامران کیانی ندیم زیا اور خالد کو اشتہائی قرار دینے کے لیے کروائی کی اجازت ملزمان کے گھروں کو تعلی لگے ہیں نیب حکام کا عدالت میں بھیان ایک قرائدار ہے وہ بھی گھر چھوڑ گیا جو اپنے گھروں والے ہیں وہ کیوں نہیں آ رہے پولیس کے بھیان پر عدالت کا استفسار بواد حسن خواد آہد چیما شاہد شفیق اور اسرار سعید عدالت میں پیش لینے کے دینے پڑ گئے سرکاری اراضی پر قبضہ کرنے والے خوکر برادران بھی قبضہ نکل آیا سرکاری اراضی پر قبضوں سے متعلق محکمہ انٹی کرپشن کی تحقیقات میں انکشاف خوکر برادران نے مباشر نامی چک سے بلیک میل ہونے پر بتیس کنال زمین اس کے نام کی گئی ذرائع کا دعویٰ خوکر برادران سے متعلق نئی ریپورٹ عدالت میں جلد پیش کی جائے گی محکمہ انٹی کرپشن سوائن فلو کے شہریوں پر وار نئے سال میں سوائن فلو کا پہلا مریض ریپورٹ ریور بیو سوسائیٹی کی ساٹھ سالہ قاتون شہدہ افتاب میں مرز کی تصدیق ڈاکٹرز نے حالت خطرے سے باہر قرار دے دی لاہور کے تھانوں میں بڑے پیمانے پر اکھاڑ پر چھاری کتر ایسے چوز کے تبادلے کر دیے گئے جاوید صدیق کو ایسے چوز کاہنا لگا دیا گیا پاروک اسکر ایوان ایسے چوز تھانہ نواب ٹاؤن تائینات مقصود گجر کو ایسے چوز شہدرہ لگا دیا گیا طلاق نہ دینے پر سسرالیوں کے ہاتھوں سر موننے کا معاملہ پولیس نے لڑکی شبانہ کے والد اشفاق کو گرفتار کر لیا لاہور نیوز نے کبیر نامی نوجوان کی سسرالیوں کے ہاتھوں سر موننے کی ویڈیو نشر کی تھی جی پیو چو خودکش حملے میں شہید پولیس اہلکاروں کی گیارویں برسی شہدہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یادگار شہدہ پر شمیہ روشن پھول چڑھائے گئے پولیس افسران اور شہدہ کی اہلکانہ کی تقریب میں شرکت شہید اہلکاروں کی والدہ افسران کے سامنے اپنی قسم پرسی بیان کرتی رہی بولی بیٹا شہید ہو گیا میرے پاس اب رہنے کا کوئی مناسب مکان نہیں آئی جی پنجاب سے اپیل ہے میرے دوسرے بیٹے کو پولیس میں ملازمت دی جائے شاہی قلعہ لاہور میں زیر زمین چھپے کچھ نئی راز عاشقہ تاریخی شاہ قلعہ سے طویل سرنگ اور زیر زمین چیمبر دریاف وارلڈ سٹی آثارٹی اور محکمہ آرکیالوجی کی ٹیمیں وحالی میں مصروف جل سیاہوں کے لیے کھولا جائے گا سفاری زو میں ننے شیر کی آمد زو میں رونکے لگ گئیں تظامیہ ننے مہمان کی بیک بال میں مصروف اور آل پاکستان انٹر یونیورسٹی فوٹبال چیمپینشپ کا فائنل یو سی پی اور پنجاب یونیورسٹی کی ٹیموں میں شاندار مقابلہ پنجاب یونیورسٹی نے میچ ایک گل سے جیت کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا موسیقی